جنتہ دل یونائیٹڈ کے نماشید سانسا دیویس چندر ٹھاکور نے یونٹوں مسلمانوں کشوہا اور یادوں کے نام پر دوسرے کے گھر یعنی کی آر جیڈی کے گھر میں چنگاری فیکنے کا کام کیا تھا اور اس سے ان کا جو مقصد تھا کہ اس طرح کا بیان دے کر کے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے قریب جائیں گے لیکن اب الٹا ہوتا دکھ رہا ہے یادوں کشوہا اور مسلمانوں کا کام نہیں کرنے کا اعلان کرنے والے دیویس چندر ٹھاکور کے اس بیان کے بعد جنتہ دل یونائیٹڈ میں تو تفان مچا ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی بوال مچ گیا ہے اس تیتی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پورو سانسد ہری مانجی نے پردیش ادھیاکش شمرات چودھری کو پٹ سے ہٹانے تک کی مانگ کر دی ہے اب کے بعد ارشاد اللہ کے ساتھ میں آج ہم بتائیں گے کہ کیسے دیویس چندر ٹھاکور نے چنگاری دوسرے سماجوں کے اوپر لگائی تھی اس کی آنچ جنتہ دل یونائیٹڈ میں تو دیکھی رہی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی کی بھی اس تیتی کچھ ویسی ہی ہوتی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ دیویس چندر ٹھاکور نے اپنے سواگت سما روح میں صاف صاف کہا تھا کہ مسلمانوں یادو اور کشوہا نے انہیں بوٹ نہیں کیا ہے ایسے میں وہ کشوہا اور مسلمان اور یادو سماج کے لوگوں سے صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر ہم سے کوئی کام کروانا ہے آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں آئیے آپ چائے پیجئے ناشتہ کیجئے اور نکل جائیے ہم آپ کا کام نہیں کریں گے ان کے اس بیان کے بعد سب سے پہلی پرتکریہ گردھاری یادو کی آئی تھی جیسا کہ ہم نے کل کے ویڈیو میں بتایا بھی تھا گردھاری یادو نے یہاں تک کہا تھا کہ انہیں جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے لیکن جو اب پرتکریہ آ رہی ہے کہ وہ سنتوش کمار کشوہا جو جنتہ دل یونائٹیڈ کے راجنتک صلاحکار سبیتی کے صدس ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بیانباجی سماج میں دویش فیلاتی ہے اس طرح کی بیانباجی سے سماج میں نفرت بھلکتی ہے ایسے میں انہیں اپنا بیان واپس لینا چاہیے اور لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے لیکن بات یہی نہیں ہے بات کچھ ایک قدم آگے بھی ہے اس سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے گیا سے دو بار سانسد رہے ہری مانجی نے بھی کچھ اسی طرح کا آروپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادیق سمرات چودری پر لگایا تھا ہری مانجی نے ٹویٹ کر کے لگاتار کئی ٹویٹ کیے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ کشوہا سماج کے ہونے کے باوجود سمرات چودری نے ایک سمرات چودری اپنے ہی سماج کے لوگوں کا ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دروا پائے تھے جس کی وجہ سے کاراکاٹ بکسر آرہ اور انگاباد آدھی لوگ سبھا چھتروں میں انڈی اے کی بری طرح سے ہار ہوئی تھی ہری مانجی نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں پردھان منتری اندر اندر موڈی کو گری منتری امیت شاہ کو ٹیگ کیا تھا اور ٹیگ کر کے انہوں نے لکھا تھا کہ ہیلیکپٹر سے گھومنے والے جو ہمارے بیہار پردیش کے ادھیقش ہیں سمرات چودری وہ کیسے نیتا ہے کہ ان کے کہنے سے یا ان کی کوششوں سے کسوہا سماج کا ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں پڑا یہ ہری مانجی کا جو یہ بیان ہے ٹھیک اسی لائن اور لیندھ پہ ہے جو دیویش چندر تھاکوڑ نے کہا تھا دیویش چندر تھاکوڑ نے بھرے مند سے کہا تھا کہ یادو اور مسلمان تو چھوڑیے کسوہا سماج کے لوگوں نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا تھا ہری مانجی نے ہری مانجی نے ایک طرح سے سمرات چودری کے اوپر دھاردار طریقے سے حملہ کیا اور کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسے ادھیقش کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے سماج کا ووٹ ہی پارٹی کو نہ دلوا پائے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ادھیقش کو بدلنے کی ضرورت ہے انہوں نے پردھان مندری نریندر موڈی اور امیت شاہ کو ٹیگ بھی کیا تھا مطلب کہ وہ ایک طرح سے انرود کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیقش کو ہٹایا جانا چاہیے پچھلے کچھ دنوں میں یہ پہلی بار ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیقش کو انہی کے ایک پورو سانسد نے کھلم کھلا چنوٹی دیا اور انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی وجہ سے جب ووٹ نہیں مل سکتا ہے تو پھر انہیں پد پہ بنے رہنے کی کیا ضرورت ہے اس معاملے میں سمرات چودری کی کوئی پرتیگریہ تو نہیں آئی ہے لیکن جس طرح سے سمرات چودری بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک ہیں بیہار میں وہ بیہار کے اپ مخمنتری ہیں پارٹی کے پردیش کے ادھیقش ہیں ایسی صورت میں ان کو چنوٹی دینے کا ساحس اگر ہری مانجی نے کیا ہے تو اسے معمولی بات نہیں کہہ سکتے ہیں اور کل ملا کر کے اس کے تار کو اگر آپ جڑیں کہ کسوہا سماج کا بوٹ جب دلانے کے لائق ہی نہیں ہے سمرات چودری تو ان کو پد پہ نہیں رہنا چاہیے اسی طرح کی بیان باجی جو جس کی شروعات دیویش چندر ٹھاکور نے کی تھی اس دیویش چندر ٹھاکور کی بات کی پرتیگریہ ویپکچی دلوں کی طرف سے تو آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو اس کی سہیوگی دل ہے اس کی طرف سے بھی آئی جنتہ دل یونائٹیڈ میں یادو اور کسوہا ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور دیویش چندر ٹھاکور جو کی خود اپرکاسٹ کے برہمن ذاتی سے ہیں جن کی آبادی ماتر دو سے ڈھائی پرسنٹ ہے وہ جو ہے ان لوگوں کو للکار رہے ہیں جن کی بہت بڑی آبادی ہے اس چندر ٹھاکور کے اس بیان کو اور پھر آپ ہری مانجی کے اس بیان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسپسٹ ہوتا ہے کہ جو دیویش چندر ٹھاکور بھارتی جنتہ پارٹی سے نجدیکیاں بڑھانے کے ادیش سے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو خوش کرنے کے ادیش سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاسا میں اپنی باد رکھی اس دیویش چندر ٹھاکور کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں کیونکہ انہی کی پارٹی کے لوگ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مافی مانگے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی دیویش چندر ٹھاکور کی لائن پہ دیویش چندر ٹھاکور نے جس لائن کو پکڑا ہے اس لائن کی بڑے پیمانے پہ آلوچنا ہو رہی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب آگے کیا قدم بڑھاتی ہے اور یہ بھی دیکھنے میں کافی دلچسپ ہوگا کہ دیویش چندر ٹھاکور کا راجنیتک بھوش کیا ہوتا ہے